یہ بھائی نے ایک سوال پوچھا تھا پہلے کہ ہجرت کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ ہمارا ایک نظریہ ہجرت ہے جو میں سب کے سامنے پیش کرتا ہوں ممی طور پر کہ ہمیں ایسے تمام علاقوں کو چھوڑ کر جن میں گناہوں کی ایک دنیا آباد ہے اور جہاں پر فقط دنیا ہی دنیا ہے اور مادی کے پیچھے دور لگی ہوئی ہے اس کو چھوڑ کر الگ ہو جانا کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے تو اس بارے میں ایک بات یاد رکھی یہ تو نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ ایک وقت آ جائے گا کہ آدمی اپنا ایمان بچانے کے لیے بہترین اس کے لیے سرمایہ بکریاں ہوں گی کہ وہ انہیں لے اور پہاڑوں کی جانب چلا جائے یعنی یہ وہ وقت آ چکا ہے اب بار بار یہ کہنا کہ بتا دی وہ قیامت کے قریب کا اور قیامت کیا دیکھنی آپ نے کہ گھر گھر بے حیائی ہو گئی گناہوں کا سلاب آ گیا اور آپ نہ چاہتے ہوئی بھی بچ نہیں پا رہے تو ایسے میں صالحین کو چاہیے کہ جس طرح کہ فاسقین نے اپنی بستیاں بات کر لی ہیں فاسقین نے اپنے ملک بات کر لی ہیں فاجرین نے اپنے ملک اور کافرین نے اپنے ملک بات کر لی ہیں وہاں اپنا سسٹم لے آئے ہیں تو ایسی صورتحال میں مسلمان اور وہ لوگ مسلمانوں میں جو پریکٹیکل مسلمان بننا چاہتے ہیں ان کو بھی قربانی دے کر ان علاقوں سے چھوڑ کر اپنی بستیاں علاقہ بات کرنی چاہیے یہ آپ سب جانتے ہیں کہ لوگ ممولی سی بات کے لیے اپنا گھر چھوڑ دیتے ہیں اگر اپنے بچے کا کوئی مستقبل بنانا ہو تو لوگ باپ اپنی ٹرانسفر لاہور کروا لیتا ہے ماں باپ جو ہیں وہ اپنے علاقے بدل لیتے ہیں لوگ اپنے بچوں کو باہر کے ملکوں میں بیج دیتے ہیں باہر کے ملکوں کی نیشنلٹیاں اور شہریتیں لینے کے لیے تلے پڑے ہیں لوگ کینیڈا امریکہ جانے کے لیے انگلینڈ جانے کے لیے جرمنی جانے کے لیے کہ ہماری باہر کی دنیا جو انا عباد ہو جائے دین کی خاطر اسی ملک میں رہ کر اسی جگہ پر رہتے ہوئے لوگ نہیں جاتے کہتے ہیں ہم نے نہیں جانا وہاں آپ کیوں جاتے ہیں کیونکہ ایک اچھا تصور زندگی آپ کو وہاں نظر آ رہا ہے جوبز ہوں گی امن ہوگا امان ہوگا خوشحالی ہوگی لوگ آپ کے ہم خیال ہوں گے آپ کا وہاں سروائیو کرنا ٹھیک ہوگا آپ سارا کچھ حاصل کرنے کے لیے صحت کے لیے تعلیم کے لیے ادھر کے ملکوں کی نیشنلٹیاں لے رہے ہیں ادھر ہم آپ کو کہتے ہیں آئیں ایک چھوٹا سا ہم اپنا ایک کولونی بنا لیتے ہیں جس میں ہم سارے بھائی بن کے رہیں جیسے صحابہ کرام رہے آپس میں رشتہ داریاں کریں جس کی وجہ سے ہم پہ کوئی نکاحوں کے بوجھ نہیں آئیں گے آپس میں ہم مل بانٹ کر کھالیں گے ایک دوسرے کے ساتھ اخوت کا مظاہرہ کر کے لیکن ہوتا کیا ہے کہ جو آدمی اس نظریہ کی مخالفت کر رہا ہے دراصل دنیا ابھی اس کے قلب میں بسی ہوئی ہے وہ بجائے اپنے قلب کی دنیا ٹھیک کرنے کہ وہ ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا یہ نظریہ جو ہے نا بلکل لجیب و غریب قسم کا ہے اس وقت یہ گناہوں کے تضابی دنیا ہے اس میں جو نیکی آپ ڈالیں گے وہ ختم ہوتی چلی جائے گی جوانوں کی صالحت جاتی رہے گی لڑکیوں کی حیاء جاتی رہے گی ماں باپ کے بڑھاپے کا کوئی احترام کرنے والا بندہ نہیں ہوگا ہر کام تباہ ہوتا چلا جائے گا اب جو اس میں ڈالتے چلیں گے اس لیے کہ میں یہ بات اس طرح نہیں کہہ رہا میرے سامنے کیا آپ کے سامنے کہ ساری تحریکیں اس وقت بے باس ہیں تنظیمیں بے باس ہیں جماعتیں بے باس ہیں ہر آدمی علماء کے بچے خراب ہو گئے سالحین کے بچے خراب ہو گئے دادیاں تاجدیں پاڑ رہی ہیں پوتیاں ڈانس کر رہی ہیں آپ یہاں نہ شادیاں کر سکتے نہ بیاء کر سکتے مرگیں بھی آپ کے اپنی مرضی کیونی یہاں پر آپ گزار سکتے وہ بھی سوسائیٹی کے پریشر میں بیدات اور رسومات آپ کو کرنی پڑتی ہیں ایسا معاشرہ جس کے اندر نیکی کرنی مشکل ہو جائے اس کو چھوڑ کر ایک ایسے معاشرے کی طرف چلا جانا جہاں پر نیکی کرنی آسان ہو جائے آپ کے لئے وہ افضل ہے وہ ضروری ہے اسلام میں کہ وہ ہے اور اس کے لئے قرآن مجید کی صاف آیت ہے کہ اصابق ان الولون شروع کے ایمان لانے والے وہ لوگ جو مکہ میں رہ گئے اور حجرت نہیں کی رسول اللہ کے ساتھ قرآن مجید میں سورہ علیہ عمرانیہ میں آپ جا کر دیکھ لیں کہ وہاں پر اللہ پاک نے فرمایا کہ فرشتوں نے جب ان کی جانیں نکال لیں تو انہیں کہا کہ تم لوگوں نے تم کیوں نہیں یہاں سے حجرت کر گئے وہ کہتے ہیں مجبور تھے کیا انہوں نے کہا کیا خدا کی زمین وسیع نہ تھی یعنی اس نبی درمیان میں مجود ہیں اور وہ لوگ مکہ میں مجود ہیں اور ایمان لے کر آئے ہیں صرف حجرت نہیں کی ان لوگوں نے تو اصل چیز یہ ہے کہ ہمارا یہ ان لوگوں سے یہ کہنا ہے کہ ایسے وقت میں ہمیں ایسی بستی میں نکل جانا چاہیے لیکن وہ ہے کیا آپ کو والدین کی محبت لوگوں کی محبت یہاں کی دنیا کی مال کی محبت یہاں آپ کے جمع جمع کاروبار بسے بسائے گھر پھر آپ کو خیال آتا کہ میں امی کو چھوڑ جاؤں گا ابو کو چھوڑ جاؤں گا تو صحابہ اکرام نے یہی تو کیا امیوں کو چھوڑا ابو کو چھوڑا جیدادیں چھوڑی اپنا مال چھوڑا محلات چھوڑے باغات چھوڑے تجارتیں چھوڑیں سب کو چھوڑا دین کے لئے آپ کہتے ہیں میرے دونوں طرف رہیں دنیا بھی رہے اور یہ بھی رہے بھئی قربانیاں وہ دے رہے ہیں آپ بھی دیں آپ کیوں نہیں اپنی قربانیاں دیتے تو یہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ کوئی گناہ نہیں ہے میں نے جو نظریہ پیش کیا ہے یہ میرا نظریہ نہیں ہے یہ قرآن کا نظریہ ہے آپ دیکھ لیں نوح علیہ السلام کو چھوڑنا پڑا اللہ نے کہا آپ مو یہاں سے نکل جائیں اپنی کشتی بنائیں اور کوئی اور علاقہ جا کے بات کریں سارا تباہ گناہ گاروں کا آپ دیکھ لیں موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑنا پڑا ورنہ وہیں پہ رہتے مصر کے اندر تبلیغ کرتے وہیں پہ کام کرتے وہیں پہ رہتے اللہ نے کہا لے کر چلا جا موسیٰ اپنی امت کو اور چالی سال بیعبانوں کے اندر وہ گھومتے رہے وہ پہلی نسل مری کیونکہ وہ تساہر پسند تھی جہاد نہیں کرتی تھی اللہ نے کہا یہ مریں یہاں پھر بیعبانوں کے اندر یہ پلیں گے بڑھیں گے ان کے بچے وہ جفا کش ہوں گے وہ انہوں نے جا کے فلسطین فتح کیا تو پھر ان کو بنی اسرائیل کو وہاں پر حکومتیں ملیں اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں لوت علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا تم اور اپنے بیوی بچوں کو لے کر نکل جاؤ سالے تم بھی نکل جاؤ سمود آہود تم بھی نکل جاؤ اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تم بھی نکل جاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ تم عراق جیسے شہر کو چھوڑ کر تم بھی نکل جاؤ جا کے ویرانہ بات کرو اور پھر اس کے بعد جا کر ویرانہ بھی کونسا بات کرو وہ بے وعد ان غیر زیزار ان قرآن نے اس کو کہا ہے اس کو جا کر بات کرو پورا قرآن ہجرتوں کی داستان ہے پورا قرآن ہجرتوں جہاں اہل ایمان کے لئے زندگی دشوار ہو جائے چھوڑنا پڑتا ہے دور کیوں جاتے ہیں میرے اس نظریہ کی تعاید کے لئے پاکستان بنایا اس نظریہ کی تعاید میں آپ دیکھ لیں کہ مسلمانوں نے وہاں پر کیا نعرہ لگایا کہ وہاں دیم پر ہمارا رہنا مشکل ہو رہا ہے اس لئے ہم ایک علاق وطن بنا لیں گے اس لئے میں تو لوگوں بھی نظریہ پیچ کر رہا ہوں میں تو کہہ رہا ہوں میں تو یہ پڑھ رہا ہوں میں تو یہ لوگوں پر بتا رہا ہوں اور یہ اچمبہ اور انوکہ بات نہیں اچمبہ اور انوکہ اس لئے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ساری جتنی باتیں آپ سنتے ہیں کرتے ہیں یا آپ اس پر اعتراضات کرتے ہیں آپ اپنی دلی کیفیت اور ایمانی کیفیت کا جائزہ لیں میرے نظریہ کا جائزہ نہ لیں کیوں میرا اندرزیہ قرآن و سنت صحابہ کی زندگی پچھلے انبیاء کی زندگی پورے دین کا نچوڑ ہے آپ کے دل کے اندر دنیا بسی ہوئی ہے آپ کے دل کے اندر خواہشات نے برما آپ کی لذتیں آپ کی جان نہیں چھوڑیں آپ تو لذیذ زندگی کے عادی ہو چکے ہیں اس لئے یہ جماعتیں جتنی بھی نہیں 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 یہ تو پھر ایک راہ بانا کس نے آپ کو کہا ہے راہ بانا آپ کو کس نے کہا ہے ہم راہ بانا کا مطلب ہوتا ہے آدمی اکیلا ہو جائے میں تو معاشرہ پورا بسا رہا ہوں یہ کس نے کہا اس سے پتا چلتا ہے سننے والے کی اپروچ بھی ٹھیک نہیں اور دماغی حالت بھی اس کی درست نہیں ہے اس کی آئی کیو لیول بہت کمزور ہے اس آدمی کا ہم راہ بانا زندگی کی طرف نہیں لے کے جا رہے ہیں ہم آپ کو ایک مسلمان کی مومن آنا زندگی کی طرف دعوت دے رہے ہیں ہم کہتے ہیں آؤ بھے اور تم مل کر ایک ایسا معاشرہ بناتے ہیں جس کے ذریعے سے جہاں پر دین اسام ہوگا جہاں پر زندگی پر عمر لیکن وہاں پر دنیاوی کھانے کی چیزیں یہ نہیں ہوگا ایش و عشر دنیا کیوں ہمارے نبی نے فرمایا کہ عمر کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ کیسر و کسرہ تو دنیا کے مزے لوٹیں اور ہم آخرت کے مزے لوٹیں ہمیں سارے انجوائیمنٹ آخرت میں کرنی ہے جا کے یہ تو ہم تھوڑی دیر کے لیے یہاں ہیں کاننا کا غریب انو عابر السبیل نبی نے فرمایا جابر یہاں پر عبداللہ ابن عمر کا تو دنیا کے اندر تمہیں چاہیے کہ تم یہاں پر پردیسی بند کر رہو بلکہ تمہیں راہ چلتا مسافر اس سے بھی اگلی قسم پردیسی بھی کچھ دن کے لیے سٹیک لے لیتا ہے لیکن تمہیں عابر السبیل راستہ چلتا بس چلا ہی جا رہا ہے تو جو چلا جا رہا ہوتا ہے وہ اتنے بڑے بڑے گھر بناتا ہے گاڑیاں خریدتا ہے مکان خریدتا ہے کہ وہ چلا جا رہا ہے رستے میں چیزیں خریدتا جا رہا ہے وہ قوم کہتا ہے اس کو ہمارا تصور دنیا تصور آخرت تصور دین یہ بالکل لگ گئے وہ جو لوگ کہتے ہیں یہ ایک راہ بانہ ہے یہ راہ بانہ نہیں ان کو چھوڑ جائیں اور آپ یہ بات یاد رکھ لیں جب مدینہ ہوا عباد اور وہاں کا امن و امان اور وہاں کی زندگی کے بارے میں دیکھا تو خالد بن ولید جیسے لوگ اور جو عمر بن آس جیسے لوگ جو سخت مزاج کے لوگ تھے وہ بھی جب وہاں پر مدینہ میں وہاں کی صورتحال رسول اللہ کا امن امان ہر چیز انہوں نے وہاں پر دیکھی تو پھر کیا ہوا ازا جا آنسر اللہ والفت و رائت ناسا پھر تُو نے دیکھا ید خلون افی دین اللہ افواج آپ ایک بستی اس طرح کی بات کر کے دکھا دیں وہاں کا طرز زندگی آپس میں شادیاں آپس میں مومن آنا زندگی کسی بھائی کے پاس پیسے زیادہ ہیں وہ دوسرے بھائی کو دے کھانے پینے کے لیے وہ بھائی اس کو دے ضروری نہیں سارے ایک جیسے ہوں ایک دوسرے پر خرچ کریں آپ کا اپنا ایک تعلیمی بحول ہو وہاں پر آپ کے بچے سکول جانے کی ضرورت ہی نہیں مسجدی سکول ہے مسجدی مکتب ہے سب کچھ مسجد آپ کا ہوگی آپ کو طبیبوں کی لوگ ہم بیمار پڑھ کے میں نے کہاں پڑھ کے کون سا بچ رہے یہاں بھی تو ماری رہے ہو سارے لوگ وہاں تو پتہ نہیں اللہ کی وجہ سے جائیں گے اللہ کے لیے ہجر کریں گے اللہ شاید بیماریوں میں کمی کر دیں وہ تو رسول اللہ کے دور یعنی بچ جائیں گے کیا آپ ان چیزوں سے بچ جائیں گے اللہ فرماتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے ایک بستی ملک ریاض نے بیریہ ٹون بنائے کس کا دل نہیں کرتا وہاں پر جانے کے لیے کیوں وہاں سہولتے ہیں آپ اپنے چھوٹے گھروں کو چھوڑ کر دور دور بستیوں میں گھر بنا رہے جا کے کلونیاں کٹ رہے ہیں جتنی ہاؤسنگ کلونیاں بن رہی ہیں وہ میرے نظریہ کی تائید میں بن رہی ہیں کیوں بن رہی ہیں وہ صرف دنیا کے لیے کام کر رہے ہیں میں آپ کو آخرت کے لیے ہاؤسنگ سکیم بتا رہا ہوں اور آپ مان نہیں رہے عجیب بات ہے دیکھیں کیسے عجیب بات ہے مان نہیں ہوئی بات پریکٹس میں آئی ہوئی بات ساری اس پر عمل ہو رہا ہے جبکہ ایک ہے دیکھیں میں تو حیرت ہوتی ہے حیرت آتی ہے مجھے حضرت انسان پر فیلے بد تو کد کرے اور لانت کرے شیطان پر حیرت آتی مجھے ان انسانوں پر لوگ میری اس بات کو ریجیکٹ کر رہے ہیں جو تسلیم شدہ ہے جو اپرومڈ ہے جس کی انڈورسمنٹ کے لیے خود ان کی ذات ان کے ملک ان کے علاقے گواہ ہیں کیا کہا جا سکتا ہے common sense is not common ٹھیک ہے نا یہ بات ہے تو یہ ضروری ہے ٹھیک ہے